بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بک فیج میں ہوں آپ کے ساتھ ملک عبد الرحمن ناظرین آج کس ویڈیو کے اندر ہم بات کرتے ہیں کل یعنی کہ بروز اتوار کو مریم نواز شریف اور نواز شریف نے لندن سے ایک ویڈیو بیان جاری کیا اس کو پریس کانفرنس کہیں میڈیا سے بات چیت کہیں لیکن اس بیان کے اندر قومی اداروں کے اوپر ایک مدوہ پھر سے نواز شریف نے ان کو اٹیک کیا ان کو نشانہ بنایا اور بڑے بڑے الزامات لگا دیئے یہ کہا جا رہا تھا کہ مریم نواز اور نواز شریف کی یہ جو ساری ساری گفتگو تھی یہ عمران خان کے خلاف تھی لیکن اگر آپ اس کو سنیں اور بہگور اس کا جائزہ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ عمران خان کے خلاف نہیں بلکہ وہ قومی اداروں خاص طور پر پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے خلاف تھا نواز شریف ہمیشہ سے ہی اس کی کسی بھی آرمی چیف کے ساتھ نہیں بنی آخر کوئی تو وجہ ہے جب ایک ایسے شخص کو آپ اقتدار دیتے ہیں یا وہ حکمران بنتا ہے جو کہ اپنی اقتدار کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا وہ اس قابل ہی نہیں ہے کوئی اس پوسٹ پر پہنچے تو اسے نہیں پتا کہ وہ کتنی بڑی پوسٹ کی اوپر بیٹھا ہے اور کتنی بڑی ذمہ داری اس کے پاس ہے جیسے کہا جاتا ہے نا کہ بندر کے ہاتھ ماتچس آنے والا حساب ہے کہ ایک شخص جس کی اپنی اہلیت ایک کانسلر بننے کی بھی نہیں ہے اگر آپ اس کو بائیس کرول لوگوں کے ایک واحد مسلم ایٹمی طاقت ملکہ وزیرازم بنا دیں گے تو وہ تو خود کو شاید فیرون سے بھی بڑا کچھ سمجھے گا کل کی جو یہ جو باتچی تھی اس کے اندر ایک بات جو کہ بہت زیادہ مسلم لیگ نون کا سوشل میڈیا اس کو ہائلائٹ کر رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے امریکہ کو فوجی ایڈے دینے کے جواب پر یہ کہا تھا کہ ایپسولوٹلی نوٹ تو اس کے جواب میں ایک چائنا کا ایپسولوٹلی نوٹ بھی کل سامنے آئے جب نواشری صاحب نے کہا کہ ہمیں پلیٹ میں رہا کر پانچ ارب ڈالرز امریکہ دے رہا تھا کہ آپ ایٹمی حملے نہ کریں لیکن میں نے وہ ٹھکرا دیئے میں نے فوراں کہا کہ ایپسولوٹلی نوٹ پشتری میں پانچ بلین ڈالر پیش کر دیئے گئے ہمیں ہم نے کہا اس پہ بھی ایپسولوٹلی نوٹ تو یہ اتنا بڑا جھوٹ اور اتنا بڑا مزاق ہے اس قوم کے ساتھ اور جو لوگ ان کی اوپر یقین کر رہے ہیں ان کی سوچوں کی اوپر ان کی اہلیت کی اوپر ماتم کرنے کا دل چاہتا ہے اس وقت ڈاکٹر عبدالقدیر خان جو کہ ہمارے ایٹمی پروگرام کے خالق ہیں ان کی جانب سے بہت سارے ٹیلی ویژن انٹرویوز کے اندر یہ بات بتائی جات چکی ہے کہ یہ نواز شریف کے جانب سے بولا جانے والا مسلسل جھوٹ ہے تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اپنے ایک انٹرویو میں کیا کہا تھا نواز شریف کے جھوٹ کے بارے میں آپ سنیئے تو آپ نے سنا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے یہ واضح طور پر بتایا کہ نواز شریف صاحب چاہتے تھے کہ ایٹمی حملے نہ ہو اس کو ڈیلے کرتے جا رہے تھے تو میں نے ان کو کہا کہ now or never کہ اب یہ ایٹمی حملے ہوں گے یا کبھی نہیں ہوں گے تو اس کے بعد ہم نے ایٹمی حملے کیے یعنی کہ نواز شریف ایٹمی حملوں کے حق میں نہیں تھے اس کے بعد کارگل ہوئی تو فوراں سے یہ امریکہ کے پاس چلا گیا اور پاکستان اس وقت شاید کشمیر پر قبضہ کر سکتا تھا اس کے بعد اس شخص نے کہا کہ پاکستان نے ممبئی میں حملے کیے اس شخص نے کہا کہ پاکستان نے کارگل میں بھی انڈیا کے ساتھ غلط کیا ہمیشہ سے اس نے پاکستان آرمی کو متنازع بنانے کی کوشش کی اور جو ایٹمی حملے ہے اس کا کریڈٹ یہ شخص لینے کی کوشش کرتا ہے چلے اگر ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہمیں نہ بتاتے تو ہم مان لیتے کہ نواز شریف جو ہے اس نے ایٹمی حملے کیے لیکن جس شخص نے حملے کیے ہیں جس نے سارا پروگرام بنایا ہے جو کہ اس کا بانی ہے اس کا خالق ہے وہ شخص خود کہہ رہا ہے کہ نواز شریف کی اس کے اندر کوئی کانٹریبیشن نہیں تھی یہ جو پروگرام تھا یہ زلفکار علی بھٹو کے دور کا شروع ہوا تھا اس میں سب کو کریڈٹ جاتا ہے جو جو بھی پاکستان کا وزیراعظم رہا نواز شریف کو بھی جاتا ہے زلفکار علی بھٹو کو بھی جاتا ہے دوسرا کچھ لوگوں نے سمجھا کہ عمران خان کے خلاف یہ بات چیت کرنے جا رہے ہیں لیکن یہ قومی داروں کے خلاف بات چیت تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ جس دور کی وہ بندہ باتیں کر رہا تھا نواز شریف اس وقت تو عمران خان شاہد سیاست میں ابھی آئے ہی تھے اس کی ایک بھی سیٹ نہیں تھی اس کو ٹانگا پارٹی اس کی پارٹی کو کہا جاتا تھا تو یہ ساری جو باتیں تھی یہ ریاستی اداروں کے خلاف تھی اب یہ ریاستی اداروں کے خلاف کیوں بات کر رہے ہیں ایک طرف ان کو وہی ریاستی اداریں ڈیلز بھی دے رہے ہیں ان کو این آر او دے رہے ہیں ان کے کیسز ماف کر رہے ہیں دوسری طرف یہ ان کو آ کر متنازع بنا رہے ہیں اب آرمی چیف کے جانے میں صرف ایک مہینہ رہ گیا ہے اور اس وقت جب نیا آرمی چیف آنے والا ہے تو یہ ساری باتیں کرنا کس کو سنویا جا رہا ہے کس کو بتایا جا رہا ہے